اسلام علیکم فرینکس آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں سیوائیوں کے میکھے مظافر کی ریسپی اس کو سیوائیوں کا میکھا زردہ بھی بولا جاتا ہے یا پھر آپ اس کو قمامی سیوائی بھی بول سکتے ہیں بہت زیادہ کیس کی اور لا جواب بنتا ہے آپ اس کو اس ایت پہ دعوتوں پہ ضرور بنائیے گا یہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو پھر چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سیوائیوں کا مظافر بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے چاشنی بنائیں گے تو اس میں ہم ایک کپ پانی آئی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہم ایک کپ ہی اس میں شکر آئی کر دیں گے میٹھا آپ اپنے حساپ سے ایک جیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کم پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں کم بھی آئی کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم اس میں گال دیں گے تین سے چار پیںچ اورنج فوت کلر کے ہیں اور اس میں آئی کر دیں گے ہم ہاف ٹی اسپون الائچی کا پاؤگر اگر آپ کے پاس الائچی کا پاؤگر نہیں ہے تو آپ اس میں کرش کر کے بھی ایک کر سکتے ہیں اب ہمیں چاشنی کو پکا لینا ہے تو ہمیں چاشنی کو زیادہ نہیں پکانا ہے ہمیں ایک تار یا دو تار کی اس میں چاشنی نہیں بنانی ہے سمپلی جب ہمیں اس میں شکر ڈزول ہو جائے گی جب تک ہم اس کو پکا لیں گے بس شکر کو گھلنے تک ہی ہمیں اس کو پکانا ہے تین سے چار ملک لگیں گے پکانے میں اور دیکھئے ہمیں چاشنی کو پکاتے ہوئے 3 سے 4 نٹ ہو گئے ہیں شکر اچھے سے گھل گئی ہے اور اچھے سے اس میں بوائل آ گیا ہے چاشنی پک گئی ہے بس اتنا ہی ہمیں پکانا ہے اور اب ہم گیس کی فلم کو بند کر دیں گے اور نیکسٹ پروسس کی طرف بڑھتے ہیں اب مزافر بنانے کے لیے ہم پین میں ایک چمچ گھی ایک کر دیں گے گھی گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم کچھ گرائی فروٹس کر لیں گے جس میں ہم نے کاجو بادام اور کشمش لیا ہے اور ناریل لیا ہے سوکھا ناریل آپ اپنے حساب سے کوئی سے بھی اس میں ڈرائی فروٹس ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہیں اور کوئنٹی کے بھی آپ اپنے حساب سے ایک جسٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اب ہمیں ڈرائی فروٹس کو فرائی کر لینا ہے 3 سے 4 نٹ کے لیے زیادہ فرائی نہیں کریں گے بس اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اس کا کرنچ بھی بنایا رکھنا ہے ہمیں اور دیکھئے ڈرائی فروٹس کو فرائی کرتے ہوئے بس اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے ڈیسی پین میں ہم ہنڈے گرام گھی اور ایک کر دیں گے ڈوٹل ہم ون ففٹی گرام گھی کا ڈیوز کر رہے ہیں ڈھی گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم سیوائیں ایک کر دیں گے تو یہاں ہم نے ٹو ففٹی گرام سیوائیں لیں گے سیوائیں ہم نے تھوڑی سی باریک والی لیں ہیں آپ چاہے تو موٹی والی بھی لے سکتے ہیں اور ہم نے سیوائیں کو توڑ دیا ہے ہاتھوں سے اب ہمیں سیوائیں کو روز کر لینا ہے تو میڈیم فلیم پہ ہم سیوائیں کو روز کریں گے زیادہ آنچ کو ہم تیز ہو ہی کریں گے ورنہ سیوائیں جل جائیں گی میڈیم فلیم پہ الگتے پلکتے ہوئے ہم اس کو گولڈن ہونے تک اچھے سے روز کر لیں گے جب ہم روز کر کے سیوائیں کا مزافر بناتے ہیں تو وہ بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اور دیکھیں سیوائیں کو گھی میں فرائے کرتے ہوئے ہمیں تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور ان کا کلر چینج ہو گیا ہے اور آپ جب سیوائیں کو بھونیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے بہت ہی اچھی سی خوشبو آنے لگی اور دیکھیں سیوائیں ہماری بھون گئی ہیں تو اب اس میں ہم ریڈی کری ہوئی چاشنی ایڈ کر دیں گے اب ہمیں گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پہ ہم موسیقے caminho، inaccurate for 4-5 منٹ کیلئے پکائیں گے 4-5 منٹ میں سیوائیں اچھے سے پک جائیں گے آپ بھی چاشنی bondsقpool پہویں کے پھونے گے جنگے ہم frappeGrap بھونیے پھونیاں ہمٹ میںینے جو yaşشد کر دیں گے committing process change اور دیکھئے ہم نے ڈرائی فروپس اور مادے کو بھی اچھے سے مکس کر دیا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی یہ مظافر بنتا ہے اور بہت ہی جلدی سے بن جاتا ہے سب ہی کو یہ پسند آتا ہے بچے ہو یا بڑے تو آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اس بخرائید میں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا ریسپی کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اب ہم اسے کور کر کے پکائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ چار سے پانچ منٹ میں سبھائیں اچھے سے پھول جائیں گی اور بکھری بکھری ہو جائیں گی پانچ منٹ ہو گئے ہیں مظافر کو پکتے ہوئے اور آپ دیکھئے مظافر کتنے اچھے سے پک گیا ہے جو چاشنی ہے وہ بھی پوری ایبزوب کر لی ہے سبھائیوں نے اور دیکھئے کتنا کھلا کھلا مظافر بنا ہے اور اوورکک بلکل بھی نہیں ہوا ہے یہ دیکھئے سبھائیں ذرا سے بھی اوورکک نہیں ہوئی ہیں بلکل بکھری بکھری سبھائیں ہیں بہت ہی ہمارا ٹیسٹی مظافر بن کے ریگل ہو گیا ہے بس اب گیس کی فلیم کو ہم بن کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر کے ایسے ہی چھوڑ دیں گے بن گیس پہ اور پھر ہم اس کو گشاوٹ کریں گے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی لذیذ سبھائیوں کا میٹھا مظافر بن کے تیار ہو گیا ہے جو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے آپ اس بخرید میں اس کو دعوتوں پہ ضرور بنائیے گا یہ آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو بہت پسند آئے گا ریسپی کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر لے کر آوں گی ایک اور مزیدار سی ریسپی تھانکس فور ووچنگ